سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے دوستو اگر آپ بھی راشد خان کو ایک پہترین کھلاڑی مانتے ہیں اور ہیدراباد کی ٹیم کی جیت سے خوش ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ایپیل 2020 کا ایک اور رومان چکوہ ہائی سکورنگ مقابلہ ہیدراباد اور پنجاب کی ٹیم کے بیچ میں دبائی کے میدان میں کھیلا گیا اور اس مقابلے میں دوستو پنجاب کی ٹیم کو کھدیڑ کر ہیدراباد کی ٹیم نے باسی مار لی ہے اس مقابلے کی شروعات ہوئی ہیدراباد کی ٹیم کے کپتان ڈیویڈ وارنر کے ٹوس جیتنے کے ساتھ جنہوں نے پہلے بلے باسی کرنے کا فیصل لیا دوستو یہی فیصلہ ڈیویڈ وارنر کا سو پردیشت آج پوری طریقے سے ہیدراباد کی ٹیم کے حق میں رہا سلامی جوڑی کے بلے باس یعنی کہ ڈیویڈ وارنر اور جونی بیسٹو نے میدان پہ آتا ہی آج تابر طوڑ بلے باسی شروع کر دی تھی چاہے بیسٹو کی ہو یا پھر ڈیویڈ وارنر کی دونوں نے پنجاب کی ٹیم کے گیندباسوں کی دھنائی کری اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنے ارد شدک پورے کر لیے یہاں ڈیویڈ وارنر کو 37 گیندے لگی اپنے ارد شدک تک پہنچنے میں تو وہیں جونی بیسٹو تو آج ڈیویڈ وارنر کے بے استاد نکلے دوستو انہوں نے اکیول 25 گیندوں میں ہی اپنا ارد شدک پورا کر لیا تھا اور اپنا ارد شدک پورا کرتے ہی جونی بیسٹو نے آج میدان میں 55 گیندوں میں ہی 97 رنوں کی بے حدی طوفانی پاری کھیل دی دوستو جونی بیسٹو کی بلے باسی اور وارنر کی بدولت ٹیم کو ایک بہترین شروعات ملی 160 رنوں تک تو کوئی وکٹ ہی نہیں گرہا تھا لیکن اس کے بعد ایک ہی لائن سے ڈیویڈ وارنر جونی بیسٹو اور منیش پانڈے کے وکٹ گر گئی ٹیم کو تین بڑے چھٹکے لگ چکے تھے اس کے بعد ہیدر آباد کی ٹیم کے لئے کوئی کچھ خاص بلے باسی نہیں کر پایا آگے چل کر گین ویلیم سن نے 10 گیندوں میں 20 رن جرور جڑے تھے جس کے چلتے ہیدر آباد کی ٹیم کا سکور 200 کے پار گیا اور ویروتی ٹیم کو لکشے ملا 202 رنوں کا دوستو ظاہر سی بات ہے کہ پنجاب کی ٹیم کو 202 رنوں کا لکشے ملا جو کی اپنے آپ میں ہی کافی زیادہ بڑا لگتا ہے سننے میں لیکن پنجاب کی ٹیم کی بلے بازی شروعاتی مقابلوں سے کافی اچھی رہی ہے ایسا مانا جارا تھا کہ پنجاب کی ٹیم مقابلے کو جیت جائی گی لیکن آج میدان میں کچھ اور ہی دیکھنے کو ملا دوستو آج دن تھا ہیدر آباد کی ٹیم کے گیند بازوں کا آپ کو بتا دے کہ بلے بازی میں توفان مچانے کے بعد اب کھلاڑیوں نے گیند بازی میں بھی بازی مار لی تھی کیونکہ دوستو اپنی گیند بازی کی پاری کے دوسرے اور میں ہی ہیدر آباد کی ٹیم کو وکٹ ملا تھا مائنک اگروال کا جو کی اس سمیں پنجاب کی ٹیم کے سب سے آکرامک بلے باز ہیں آپ کو بتا دے کہ مائنک ماتر نو رنوں پر آؤٹ ہو گئی تھے ساتھی دوستو پھر تو وکٹ گرنے کا سلسلہ جاری رہا آپ کو بتا دے کہ کپتان کیل راہل بھی آج لے میں نظر نہیں آئے اور اپنی پاری میں ماتر گیارہ رن بنا کر ہی کیل راہل آؤٹ ہو چکے تھے دوستو ایک خراب شوٹ کھیل کر کیل راہل کیچ آؤٹ ہوئے تھے اور راہل کے آؤٹ ہونے کے ساتھ اب کہیں نہ کہیں پنجاب کی ٹیم پچاس پردیشت تو اس مقابلے میں ہار ہی چکی تھی لیکن دوستو پھر پنجاب کی ٹیم کو جیتنے کی امید دکھائی یہاں پر نکولاس پورن سنگھ نے اب اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کھلاڑی آج میدان میں دوستوں کے سٹرائک ڈیٹ سے بلے بازی کر رہا تھا سیتیس گیندوں میں ہی ستتر انجڑ دیئے تھے پہیدر آباد کی ٹیم کے خلاف پانچ چوکے تو وہی سات چھکے بھی مارے تھے لیکن دوستو افسوس کی بات تو یہ ہے کہ نکولاس پورن سنگھ کو کریس کے دوسرے چھوڑ سے کسی بھی کھلاڑی کا ساتھ نہیں ملا اور پھر پاری کے پندروے آور کی پانچویں گیند پر راشد خان نے نکولاس پورن سنگھ کو کیچ آؤٹ کروایا اور ان کا وکٹ ٹیم کو دلا دیا تھا اور دوستو راشد خان کی اتنی شاندار گیندباسی کے بلبوتے پر ہی اور یہ وکٹ لینے کے بعد تو اب ہیدر آباد کی ٹیم مقابلے کو نبھے پرتیشت جیت ہی چکی تھی آپ کو بتا دے کہ اسی آور کی اگلی گیند پر راشد خان نے محمد شمی کو بھی آؤٹ کر دیا تھا اور اب تو ہیدر آباد کی ٹیم پوری طریقے سے مقابلے کو جیت ہی گئی تھی اور دوستو فیر کیا ہونا تھا ستر وے آور کی پانچویں گیند تک تو پوری کی پوری پنجاب کی ٹیم ماتر 132 رنوں پر رول آؤٹ ہو گئی اور ہیدر آباد کی ٹیم نے اس مقابلے کو 69 رنوں کے بڑے انتر سے جیت لیا ہے اور دوستو ہیدر آباد کی ٹیم کی یہ شاندار جیت آئی پیل 2020 کی سب سے بڑی جیت میں سے ایک بن چکی ہے آپ کو بتا دے کہ جہاں بلے بازی میں جانی بیسٹو اور ٹیویڈ ورنر کا نام سب سے اوپر ہے تو ہی گیند بازی میں راشد خان نے کمال کر دیا آر اوور میں راشد خان نے ماتر 12 رن ہی دیے اور تین سب سے بڑے وکٹ اپنی ٹیم کو دلا دیے اور دوستو کچھ اسی طریقے سے راشد خان کے چمتکار جانی بیسٹو اور ورنر کی بلے بازی سے آج ہیدر آباد کی ٹیم جیت گئی ہے لیکن دوستو آپ سبھی راشد خان کی تنی خطرنا کی اندباسی کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس بات کا جواب نیچے کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا آپ کو بتا دے کہ یہ مقابلہ پنجاب کی ٹیم کے لئے بہت ہی خاص ہے کیونکہ دوستو پنجاب کی ٹیم اس سمیں پوائنٹ سیبل میں سب سے نیچے چل رہی ہے آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے کے لئے پنجاب کی ٹیم میں تین بڑے بدلاب بھی کیے گئی ہیں کیم میں سے سرفراز خان اندباس کرس جارڈن ہرپریت برار کو باہر کر دیا گیا ہے اور دوستو آپ کو بتا دے کہ ان تینوں کھلاڑیوں کے ریپلیسمنٹ ہے مجیبور رحمان ہے پرب سمرن سنگھ و ارش دیپ سنگھ ہے اور دوستو اگر ہیدر آباد کی ٹیم کے بدلابوں کی بات کر جائے تو ٹیم میں ایک بہدی بڑا بدلاب کیا گیا ہے سدارت کول جو کی پچھلے مقابلے بری طریقے سے پٹے تھے ان کے جگہ خلیل احمد کو جگہ دی گئی ہے دوستو مقابلہ دوبائی کے سٹیڈیو میں کھیلا جا رہا ہے جس کی لمبائی اور چوڑائی کافی زیادہ بڑی ہے دوستو اس مقابلے میں ٹاوس زیتا ہیدر آباد کی ٹیم کے کپتان ڈیویڈ وارنر نے جنہوں نے پہلے بلے باسی کا فیصل لیا اور دوستو دوبائی کا یہ میدان چاہے بھلے ہی کتنا لمبا کیوں نہ ہو لیکن آج یہ ہے ڈیویڈ وارنر وہ جونی بیسٹو کی بلے باسی کے سامنے چھوٹا بن گیا تھا ان دونوں کھلاڑیوں نے میدان میں آ کر پنجاب کے ٹیم کے گیندباسوں کی جو دھنائی کری وہ اسے ہمیشہ یاد رکھیں گے دوستو جونی بیسٹو اور ڈیویڈ وارنر نے آج پاور پلے میں ہی اپنی ٹیم کے لئے اٹھاون رنج جٹا لیے تھے ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کھلاڑیوں نے اپنے اردشتک بھی پورے کر لیے جہاں جونی بیسٹو کو اٹھائیس گیندے لگی اپنے اردشتک تک پہنچنے میں وہیں کپتان ڈیویڈ وارنر نے بھی سیتیس گیندوں کا سامنا کر کے ٹیم کے لئے اپنے پچاسا پورا کر لیا تھا ساتھ ہی دوستو آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاری کے سولوے اوور تک ہیدراباد کی ٹیم کا کوئی وکٹ ہی نہیں گیرا تھا ہیدراباد کی ٹیم کا سکور اب 160 تک پہنچ چکا تھا جب جا کر انہیں کپتان ڈیویڈ وارنر کے روپ میں پہلا جھٹکا لگا دوستو چالیس گیندوں میں باون رن لگا کر ڈیویڈ وارنر کیچ آؤٹ ہو گئے تھے لیکن دوستو اس سے بھی بڑا جھٹکا لگا ہیدراباد کی ٹیم کو اسی اوور میں جب شاندار فارم میں چل رہے جانی بیسٹو کا وکٹ انہوں نے کھو دیا دوستو جانی بیسٹو پچپن گیدوں میں ستانوے رن لگا چکے تھے وہ اپنے شتک سے ماتر تین رن ہی پیچھے تھے کہ ان کا وکٹ گرا آپ کو بتا دے کہ اپنی پاری میں سات چوکے اور چھے چھکے جڑنے والے جانی بیسٹو ال بی ڈیوی آؤٹ ہوئے تھے لیکن دوستو آج میدان میں منیش پانڈے بھی بری طریقے سے فلوپ رہی پانڈے ماتر ایک رن لگا کر سولویں اوور کی پہلی گین پر آؤٹ ہو چکے تھے اور سوچنے والی بات تو دوستو یہ ہے کہ ایک سو ساٹھ پر جاں ہدراباد کی ٹیم کا ایک بھی وکٹ نہیں تھا تو اب ایک سو اکسٹھ پر ٹیم اپنے تین پڑے وکٹ گوا چکی تھی اب بلے بازی کا سارا دارمدار ایک طریقے سے آ گیا تھا پور کپتان کین ویلیمسن کے کندوں پر جو کی آج مقابلے میں ناباد بھی رہی دوستو ویلیمسن آج میدان میں کچھ زیادہ خاص تو نہیں کر پائے لیکن دس گیندوں کا سامنا کر کے انہوں نے انتیم پلوں میں بیس رنج جرور جڑ دیئے تھے پل ملا کر دوستو اسی طریقے کی ایک جھٹ بلے بازی کے چلتے آج ہیدراباد کی ٹیم نے چھے وکٹ گوا کر بیس آور میں دو سو ایک رنڈ بنا لیے تھے پنجاب کی ٹیم کو لکشے ملا تھا دو سو دو رنوں کا جو کی دوبائی جیسے میدان میں کسی پہاڑ جیسے لکشے سے کم نہیں دوستو اس کا پورا شر جاتا ہے کئی نہ کئی ہیدراباد کی ٹیم کے کپتان ڈیویڈ وارن اور سلامی جوڑی کے کھلاڑی جانی بیسٹو کو دوستو جانی بیسٹو نے ہی پچپن گیندوں میں ستانوے رنوں کی پاری کھئی مطلب کی آدھے رن تو اکیلے جانی بیسٹو کے ہی تھے اور انہی کی طوفانی بلے بازی کے چلتے آج ہیدراباد کی ٹیم دو سو دو رنوں کا لکشے پنجاب کی ٹیم کو دے پائی اس کے جواب میں لکشے کا پیچھا کرنے اتری پنجاب کی ٹیم کی شروعات اچھی نہیں رہی کیونکہ انفارم بلے باز مائنگ کا گروال بھی کافی جلدی آؤٹ ہو گئے تھے لیکن دوستو تعریف کرنی ہوگی آج جانی بیسٹو اور ڈیویڈ وارنر کی بلے بازی کی جن کی پارٹنرشپ کے چلتے ہی ہیدراباد کی ٹیم دو سو سے زیادہ رن لگا پائی پی ٹیم کے باقی بلے باز تو کچھ نہیں کر پائے تھے اور ان کی اسی بلے بازی کو آپ سبھی دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس بات کا جواب کمنٹ کر کے سرور دیجئے گا دوستو آئی پیل دوزار بیس کا اکسوہ مقابلہ رہا کولکاتا کی ٹیم کے نام آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے میں چینے کی ٹیم کا ایک شرمنا خان کا سامنا کرنا پڑا مقابلہ کھیلا گیا تھا آبودابی کے شیک زیڈ سٹیڈیم میں آپ کو بتا دے دوستو مقابلے میں ٹوس جیت کر کولکاتا کی ٹیم کے کپتان دنیش کارتے کا پہلا بلے بازی کرنے کا فیصلہ تھا اس فیصلے کی شروعات ہوئی آج ترپاٹھی اور شبمن گل کی بلے بازی سے دوستو راہل ترپاٹھی نام کا کھلاڑی پچھلے مقابلے میں بھی اپنی دھاکڑ بلے بازی کے لئے جانا گیا تھا دنیش کارتک نے انہیں اوپنی کرنے کا موقع دیا اور وہ میدان پہ آتے ہی چھا گئی ماتر تیتیس گیندوں کا سامنا کر کے راہل ترپاٹھی نے اپنا ارد شدق پورا کر لیا تھا لیکن درباگے پونڈ کریس کے دوسرے چھوڑ سے ان کو کسی کا ساتھ نہیں مل پایا دوستو دھارن کے طور پر آپ کو بتا دے کہ شبمن گل گیارہ سنین لرائن سترہ تو وہیں نتیش رانہ جیسے کھلاڑی تک نو رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے آتک کی ایون مورگن ساتھ اور رسل تو دو رن پر آؤٹ ہوئے لیکن آج میدان میں راہل ترپاٹھی ڈٹے رہی انہوں نے کیاون گندوں کا سامنا کیا اور اکیاسی رن ٹیم کے لئے بنا دیئے تھے لیکن دوسری طرف سے چیننے کی ٹیم کی گندبازی بھی امدہ تھی جنہوں نے آج پوری کی پوری کولکاتا کی ٹیم کو آؤل آؤٹ کر دیا تھا ایک سو ستا سٹھ رنوں پر اب دوستو چیننے جیسی مجبور ٹیم کے سامنے لکشتہ ایک سو اٹھ سٹھ رنوں کا چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ چیننے کی ٹیم کے لئے حاصل کرنا کوئی بڑی بات تو نہیں لیکن کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ جیسا آپ سوچتے ہیں ویسا نہیں ہوتا چیننے کی ٹیم کے اوپر یہ ادھارن سو پرتیشت فٹ بیٹھا اس مقابلے میں دوستو چیننے کی ٹیم جس نے اپنے پچھلے مقابلے کو تس وکٹ کے بڑے انتر سے جیتا تھا اس بار بری طریقہ سے فلوپ رہی ٹیم کی سلامی جوڑی کے بلے باز شین ووٹسن نے تو میدان میں ارد شطہ کی اپاری کے لی فاپ ڈپلیسز نے سترہ رن لگائے یہاں تک کہ امبتی ریڈو نے بھی ستائیس گندوں کا سامنا کر کے تیس رن ٹیم کے لئے بنا دیئے تھے اور دوستو ان تینوں کھلاڑیوں کے رنوں کو جوڑا جائے تو چیننے کی ٹیم ایک اچھے ٹوٹل پر آ چکی تھی اب انہیں کیونے لکشے چیز کرنا تھا تیس گندوں میں ایک سامنے پر چیننے کی ٹیم کو ساتھ رن چاہیے تھے لیکن چیننے کی ٹیم وحب بنانے میں بھی ناکامیاب رہی دھونی ماتر گیارہ رن بنا کر کلین بورٹ ہو گئے تھے اس کے بعد تو قیدار جادب نے بے حدی دھیمی بلے بازی کری جڑے جا نے میدان پر آ کر بھلے ہی ان کا ساتھ دیا اور سات گندوں میں ایک کس رن جڑ دیئے تھے لیکن دوستو جڑے جا کو جادب کا ساتھ نہیں مل پایا بارہ گندوں میں کیول ساتھ رن لگائے جادب نے جس کے چلتے چاہ کر بھی چیننے کی ٹیم نہیں جیت پائی اور دس رنوں سے اس مقابلے کو ہار گئی کھر دوستو آپ کو بتا دے کہ کولکاتا کی ٹیم کی شاندار جیت کے بعد ٹیم کے کپتان دینیش کارتک بہت ہی خوش ہے اور خوش کر انہوں نے اپنا بڑا بیان دیا ہے چلی آپ کو بتاتے ہیں کہ اپنے بیان میں دینیش کارتک نے پوسٹ میچ پیزنٹیشن میں کیا کہا کہ آپ کی ٹیم میں ہمیشہ کچھ ایسے مکھے کھلاڑی ہوتے ہیں جو کہ اگر کچھ ایک دو مقابلوں میں پرفارم نہ کریں تب بھی انہیں آپ کو ٹیم کا حصہ بنانا چاہیے ہماری ٹیم کے پاس سنین لارائن آندر رسل جیسے انبوی کھلاڑی موجود ہے لیکن مجھے بہت ہی خوشی ہوئی کہ آج میدان میں راہل ترپارٹی نے اوپننگ کری اور اوپننگ بھی کچھ ایسی کری کہ انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا یوہ پیڑی کے کھلاڑیوں کو اس طریقے سے میدان میں اوپننگ کرتا ہوا دیکھ کافی خوشی ملتی ہے نہ امید کرتا ہوں کہ راہل ترپارٹی ایک بہترین سلامی جوڑی کے بلے باس کے